اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہے امید کرتی ہوں جی تو میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے تو یہ تھا رات کا ٹائم اور رات کو میں ویڈیو بنا رہی تھی تو آج ہم نے کھانے میں بنایا تھے پراتے اور آملیٹ اور ساتھ میں ہماری گھر آگئے تھے ممان تو اس کے لیے میں یہاں پہ برگر ٹکی فرائی کر رہی تھی اور یہ برگر کے اوپر میں نے میونی زور کیچپ لگا دی تھی ساتھ ساتھ پرگر پیٹی جو تھی وہ فرائی ہو رہی تھی تو یہ ہوم ہے ڈی ایم نے گھر پہ ہی تیار کی تھی کیمے سے گیس چلی جاتی ہے آپ کو سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں گیس کا بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو اس وجہ سے سب پہلے ہی چیزیں تیار کر کے رکھ رہی تھی کہ پھر اس وقت جو اینا بہت ہی حل چل مچ جاتی ہے تو اس سے بہتر ہے ہم کھانے وغیرہ سے پارگ ہو چکے تھے تو پھر یہ نیکس ڈے تھا اس دن ہم نے کڑی بنائی تھی کڑی اور پکوڑے یہ تھی کڑی اور پکوڑے یہ ہم نے بنائے تھے بہت ٹیسٹی تھی اس کے بعد ساتھ ہم نے کیک بنائے تھے اور یہ کیک ہومن میں تیار ہو رہے تھے اس آدمی میکرونی تھی اور یہاں پہ میں نے برطن وغیرہ سب لگا دیئے تھے اور یہ میکرونی بھی ڈال کے میں نے پلیٹوں میں رکھ دی تھی اور برطن وغیرہ سب کچھ نکلے ہوئے تھے تو یہاں پہ میں نے برگر پیٹی وہ بھی تیار کر کے رکھ دی تھی پلیس میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں پلیس آپ سب کے سپورٹ کی میں سے بہت زیادہ ضرورت ہے تو یہاں پہ ساری چیزیں میں نے ڈیش آٹ کر کے رکھ دی تھی برگر بھی پکوڑیاں بھی سب چیزیں پھر میں نے مانو کو اندر دے دی تھی سب چیزیں اور اس کے بعد پھر میں نے کہا جی اب یہ والے برطن وغیرہ جو ہیں یہ میں نے واش کر کے رکھ لیتی ہوں اور یہ کے ایک بھی نکال دیئے تھے تو اس کی ڈیش کو میں نے پانی کا روین کا ڈال کے رکھ دیتے ہیں ساتھ ساتھ برطن دھولتے رہے تو پھر ہی کٹھے نہیں ہوتے ہیں اگر ہمیں تب ہی کٹھے کر دیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے اس لئے میں ساتھ ساتھ ہی دھولتے رہی تھی جیسے جیسے فارق ہو رہا تھا ویسے ویسے میں ساتھ ساتھ برطن جو تھے وہ دھولتے رہی تھی پھر زیادہ برطن جو ہے نا کوئی کٹھے نہیں ہوتے ہیں بس یہ ہی چل رہا ہے یہاں پہ سب برطن وغیرہ سمیٹ کے رکھ کے کچھن ایک دم نیٹ کلین میں نے کر دیا تھا اور ابھی تک دوسرے برطن آنے تھے تو میں نے کہا چلو جی پہلے سارے برطن اور کچھن وغیرہ ساف کر دیتے ہیں یہاں پہ ہمانوں نے اسے کچھ کھا پھی لیا تھا اور برطن واپس آ چکے تھے تو میں اسے اسے دکھا رہی تھی میں ان کا چلنج یہ اب ان کی باری ہے ان کو نکالتے ہیں پہلے ایک دفعہ کچھن ساف کیا پھر دوبارہ پھر میں دوپیر کا ٹائم تھا اور باہر آئی تو یہاں پہ جی دودھ والا آیا ہوا تھا آج کل ہمارے دودھ والے نہیں اتنا زیادہ تنگ کیا ہوا نا دیلی ہمارا دودھ خراب ہوا پچھلے پانچ سے چھے دن سے یہ ہی چل رہا تھا لیکن کل اس کو آبا اچھی والے ڈانٹ پڑی ہے تو اب دو دن سے دودھ ٹھیک دے رہا ہے اس کے بعد پھر میں گراؤنڈ میں نظر پڑی تو میں ان کا چلیں جی گراؤنڈ میں چاہتے ہیں یہاں پہ مسمیاں کچھ پکی ہوئی تھی نیچے گری ہوئی تھی یہ دیکھیں ویسے ایک سائٹ سے یہ خراب ہو جاتی ہے تو کافی اچھی مسمیاں اس دفعہ لگی ہیں یہاں پہ میں نے دیکھا تو یہ جو تھی نا یہاں پہ رکھی ہوئی تھی پرندوں کے لئے ہم نے تو میں نے کہا اس کو نا میں بھر دیتی ہوں کونڈی رکھی ہوئی ہم نے تو اس کو بھر دیتی ہوں میں نے کہا پانی نہیں ڈالا کسی نے تو یہاں پہ نا میرے ایک آدمی موبائل تھا ایک آدمی دودھ پکڑا ہوا تھا میں نے اسے پرند چلو جی اس کو بھر کے رکھ دیتے ہیں پرندے آتے رہتے ہیں چھڑیاں وغیرہ سب ہم یہاں پھر روٹی وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں یہاں پہ امرود کے پودے ہمارے لگے ہوئے ہیں تو ان کو چھوٹے چھوٹے پھول لگ رہے تھے تو میں نے آج ہی دیکھا تو میں ان کا واہ این کو پھول لگ رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارا ہے ایلو ایرہ کے پودے وہ سارے چھپ گئے تھے اس کے پیچھے بیل کا بودہ تھا وہ بھی چھپا ہوا تھا تو ادھر ایک اور امرود کا پیڑ ہے اس کے اوپر بھی لگے ہوئے تھے پھول تو اب شاید اس کو امرود لگیں گے کیونکہ یہ چھوٹے ہی پودے اتنے بڑے تو ہیں نہیں اس کے ساتھ لیمن کے پودے ہیں جو پہلے میں کئی دفعہ اپنی ویڈیو میں دکھا چکے ہیں یہ بھی لیمن آلماست تیار ہو چکے ہیں ہم نے بلکہ استعمال بھی کر لیا ہے اس میں سے نہ توڑ گئے کافی جوسی ہوئے ہیں یہ بھی اور اس کے بعد پھر میں آگئی اندر یہ بلیوں نے اتنا شنشر کر دیا ہے پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہیں انہوں نے سارا اس کا کپڑا اتار دیا ہوا ہے بنچھے مار مار کے یہ ہوتا ہے کیا کریں یہاں پہ دودھ لائی اور میں نے کہا اس کو ایک منٹ بھی رکھ لیتے ہیں تو یہ خراب ہو جاتا ہے تو میں نے ساتھ ساتھ پتیلی پہلے ہی دو کے رکھے ہوئی تھے تو میں نے کہا جلدی سے اس کو بوائل کر لیتے ہیں ورنہ پھر کہتے ہیں جی ہم بوائل ایٹ کرتے ہیں اور آپ کا دودھ اسی وجہ سے خراب ہوتا ہے ان کو تو بہانہ مل جاتا ہے میں نے کہا چلے جی ہم کسی کو کوئی بہانہ نہیں دیتے ہیں ہم فٹا فٹ سے دودھ کو بوائل کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ساتھ ساتھ جو تھے کھانے کے دوپیر کے برطن تھے وہ لگا رہی تھی تو یہاں پہ پھر جی چائے کاؤنڈر آگیا جی چائے بنا دے تو میں نے کہا چلے جی چائے بنا دیتی ہوں تو ہمارے گھر اسی طرح مکس چائے پیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے برطن مارا اچھا ہے جو تھی اس کا پانی مارا رکھ دیا ہوا تھا بابی اور بائی نے چائے پینے تھی تو ہمارے گھر میں جو سیپرٹ چائے پیتے ہیں سوری مکس نہیں سیپرٹ چائے پیتے ہیں دودھ الگ کعوہ الگ پھر یہاں پہ آئی تھی باچھی جو کپڑے پریس کرتی ہیں تو وہ میں سے پوچھ رہی تھی کہ کیا جی ہیں حال جل پوچھا تو میں نے کہا بلکل ٹھیک ہوں تو پھر کو کپڑے سی کرنے کے لئے چلی گئی تو یہ دیکھو پیچھے سے میں اس کے ویڈیوز بنا رہی تھی ایسے بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے فریچ میں دیکھا تو یہ فریچ کا گلاس لگا تو اس پہ کچھ دکھائی دے رہا تھا یہ دیکھیں میں خود بھی تو پھر یہاں پہ دودھ میں نے نکال لیا تھا اور پانی جو تھا وہاں بھی کوائل ہو رہا تھا تو پتی بگرا میں نے اس کیٹل کے اندر ڈال کے رکھ دی ہوئی تھی تو میں ان کا ساتھ میں اب اس پہ پانی ڈال دیتے ہیں تو یہ ابھی تیار ہی ہونے والا تھا تو میں نے کہا چلے تھی ساتھ ساتھ چائے بھی بن جائے گی ابھی میں نے تو پینی نہیں تھی تو میں نے کہا چلو سب کے لئے چائے بنا دیتے ہیں تو اس ٹائم لائٹ گئی ہوئی اور ویڈیو میں ایڈٹ کر رہی تھی اور بعد سے زیادہ شور آ رہا تھا تو جب باہر نکل کے دیکھا آرش گرمی بہت زیادہ تھی بہت زیادہ گرمی تھی اتنا زیادہ تیز اور تیز زیادہ حدی ہوئی تھی گرمی کی اتنا سورج جو تھا نا وہ چمک دمک کے ساتھ تھا تو تین دیر ہمارا پانی ہو گیا جی ریڈی تو ہم نے کہا چلے جی اب پانی بوائل ہو چکا ہے خب پائی ہوتی جب ویڈیو ایڈٹ کرتی ہونا تو پیچھے سے خب مچائی ہوتی ہے ایڈٹ کرنی مشکل ہوئی ہوتی ہے تو اس طرح کون کون چائے پیتا کمنٹ میں آکھر ضرور بتانا ہم لوگ تو اسی طرح چائے پیتے ہیں میں نہیں پیتی پاپی گرہ پیتے ہیں میں ایک چائے پیتی ہوں یہ چائے بلکل اچھی نہیں لگتی ہے سیپرٹ چائے جو ہوتی ہے تو چلے جی چائے دے کے آگے پھر اپنے لئے چائے بنانے پھر موڈ چینج ہو گیا میں ان کا ابھی نہیں بناتے اٹھائر کے بنائیں گے پھر میں نے یہ برطنگرہ اٹھا دی ہے سمیٹھ دی ہے پھر میں نے کہا چلے جی اب یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیا